بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو اوریون میرا نام ہے تشاہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کو خشام دیر کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں کس طرح اپنے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز کو شوٹ کرتا ہوں اور آپ کس طرح اپنے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز کو شوٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کو شوٹ کرنے کے لیے آپ کو سمارٹ فون کی صرف ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ڈی ایس ایل ایر کیمرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے یا اپنی ویڈیوز کو پروفیشنل قسم کا شوٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کو شوٹ کرنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کو انڈرائیڈ فون کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کو فرنٹ کیمرہ بھی مل جائے گا اور بیک کیمرہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ یوٹیوب کے لیے جب بھی ویڈیوز کو شوٹ کرنے لگیں تو آپ کو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنا فرنٹ کیمرہ ہی استعمال کیے جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آپ اپنے موبائل فون کے کیمرے کے ذریعے جب ویڈیوز کو شوٹ کرتے ہیں تو ویڈیوز تو آپ کی بن جاتی ہے لیکن آپ کو اس کیمرے میں آپ کو بہت زیادہ فیچرز نہیں ملتے نہ تو آپ کو اس میں آئی او ایس ملے گا نہ آپ کو فریم ریٹ ملے گا نہ آپ کو بٹ ریٹ ملے گا اس طرح آپ کی ویڈیوز تو بن جاتی ہے لیکن آپ کو اس میں فیچرز بغیرہ نہیں ملتے لیکن آج کی اس ویڈیوز میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرنے کے لیے کون سی اپلیکشن استعمال کرتا ہوں اور آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس اپلیکشن میں آپ کو بے شمار قسم کے فیچرز مل جائیں گے آپ کو آئی او ایس بھی مل جائے گا آپ کو فریم ریٹ بھی ملے گا آپ کو بٹ ریٹ بھی ملے گا اور آپ کو بے شمار قسم کے آپ کا فیچر اس میں مل جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کافی زیادہ پروفیشنل قسم کی بنے گی ویڈیوز ہمیشہ پروفیشنل قسم کی ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے ویوز بھی بڑھتے ہیں اور دیکھنے والا لائک بھی کرتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ اپنی ویڈیوز کو جب موبائل کے کیمرے سے شوٹ کریں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے موبائل کیمرے کو صاف کر لیں اگر آپ فرنٹ کیمرے سے اپنی ویڈیوز کو شوٹ کر رہے ہیں تو فرنٹ کیمرے کو آپ صاف کریں اگر بیک کیمرے سے آپ ویڈیوز کو شوٹ کر رہے ہیں تو بیک کیمرے کو آپ صاف کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کافی زیادہ بہترین لگے گی کیونکہ بعض کاتھ کیمرے کے اوپر مٹی بغیرہ گردوگباز لگ جاتا ہے اور آپ کی ویڈیوز کا ریزلٹ کوئی بہترین نہیں آتا اب وہ میں آپ کو موبائل سکرین کی طرف لے کر جا رہا ہوں جہاں پر میں آپ کو اس اپلیکشن کے بارے میں بتاؤں گا اس کی سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون کونسی اس میں سیٹنگز کرنی ہے اور آپ کو اس اپلیکشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہرے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا کیونکہ یوٹیوب سے ریلیٹر اس قسم کی ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی تو اب ہم موبائل سکرین کی طرف چلتے ہیں تو فائنلی گائز اب میں اپنی موبائل سکرین کے اوپر آج چکا ہوں اب میں آپ کو ایک ایسی اپلیکشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے میں اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرتا ہوں اور آپ بھی اپنی پروفیشنل قسم کی ویڈیوز شوٹ کر سکتے ہیں اس ایپ کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پلی سٹور پہ جانا پڑے گا جو ہی آپ پلی سٹور پہ جاتے ہیں تو ادھر آپ کو لکھنا ہوگا سرچبار میں اوپن کیمرہ ایپ اوپن کیمرہ ایپ ایک ایسی اپلیکشن ہے جس کے ذریعے آپ بہت ہی اچھی کوالٹی کے اپنی ویڈیوز شوٹ کر سکتے ہیں اس ایپ کو اکثر یوٹیوبرز اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ایپ کو 50 ملین سے بھی زیادہ لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس ایپلیکشن کو اب میں اپن کرتا ہوں اور آپ کو ون بائی ون آپ کو سیٹنگ سمجھاؤں گا کہ آپ نے ویڈیوز کو شوٹ کرنے اس پہلے کس طرح اس کی سیٹنگز کرنی ہے اس ایپلیکشن کو اب میں اپن کرتا ہوں جو ہی میں اس ایپلیکشن کو اپن کرتا ہوں تو اوپر آپ کو ایک لاک کا آئیکن شو ہو جائے گا لاک کے آئیکن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویڈیوز کو شوٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کی شوٹنگ کے درن بعض کا لائٹ کم ہوتی ہے اور بعض کا زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ویڈیوز کو شوٹ کرنے سے پہلے اس لاک کو اگر لاک کر دیں گے تو اس طرح آپ کی ویڈیوز کے درن نہ تو لائٹ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی اس کے بعد آپ سیٹنگز پہ جائیں اور سیٹنگ پہ جا کر آپ فیس ڈیڈکشن کو آپ انیبل کر دیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیمرے کا فوکس آپ کے فیس کی طرف ہوگا اس کے بعد آپ نیچے جائیں ویڈیو سیٹنگ پہ آ جائیں ویڈیو سیٹنگ پہ آ کر آپ نے ویڈیو ریزولیشن کو کلک کرنا ہے ویڈیو ریزولیشن کو آپ نے ایچ ڈی میں کرنا ہے اگر آپ ایچ ڈی میں کریں گے تو آپ کی ویڈیو بہت اچھی قوالٹی کی یہ بنا کر دے دے گا اس کے بعد آپ نے ویڈیو سٹیبلیزیشن کو انیبل کر دینا ہے ویڈیو فورمیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے ڈیفالٹ پہ ہی رہنے دینا ہے اور میکسیمم ڈریشن آف ویڈیو ادھر یہ 3 منٹس ہے لیکن اس کو آپ نے انلیمیٹیڈ پر کر دینا ہے کیونکہ آپ جتنی مرضی چاہے ہیں لمبی آپ ویڈیوز شوٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم فائل سائز آف ویڈیو اس کو اپنے ڈیوائیس ڈیفالٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے جائیں تو آپ نے ادھر سے ویڈیو بیٹ ریڈ ویڈیو بیٹ ریڈ کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے ڈیفالٹ پہ کر دینا ہے ویڈیو فریم ریڈ ہے اس کے نیچے یہ آپ نے اس کو 30 پہ کرنا ہے اس طرح آپ کی تمام کی تمام سیٹنگز جو اوپن کیمرہ ایپ کی وہ تمام کی تمام مکمل ہو چکی ہیں اس طرح آپ اپنی ویڈیوز کو شوڑ کر سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب کے لیے پرفیشنل قسم کی اپن کیمرہ ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیوز کو شوڑ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے بہترین قسم کی ویڈیوز آپ اس اپن کیمرہ ایپ کے ذریعے شوڑ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت بہترین لگی ہوگی میرے اس چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا کیونکہ یوٹیوب سے ریلیٹر اس قسم کی ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتا ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ